این سعادت زور بازونی سے بطرہ پہ نہیں جنہوں پیاسوا ہے ہسپتر تیرے لیے دعا ہے وہے کہ اللہ تینہوں سونی لمبی زندگی دبیں لیکن جو جائیں کہ الحمدی الف تلے کے ونناس دی سین تک پورا قرآن تیرے سینے چون جی ہوئے تھے اللہ تینہوں عالم بنائے کیونکہ خالی جڑے حافظ نہیں ہو میرے آرکہ ترناکی اندرے ہوئے تھے اللہ تینہوں قرآن دا فہم دبیں اللہ تینہوں دا عالم بنائے بہرحال میں اس جملے سے بھی رجوع کر لیتا ہوں نہیں بھئی حافظ کی بڑی شان ہے حافظ کی بڑی شان ہے لیکن پتر جدو تو پڑھیں گا نا دے تنہوں پتا ہوئے گا میں میرا رب کی کہنڈ ہے آئے آئے پھر تیرے بھی اندروں ہی لنگلنا ہے تیروں نہ دے بھی اندر ہی جانا ہے کیونکہ اکثر اس طرح یہ ہمارے حافظ جو چلاتے ہیں نا وہ ایک سو ساٹھ کی سپیڈ پہ درے قرآن کا ترجمہ آتا ہو پتر ایک سو ساٹھ تے چلانتے دیلی نہیں مندے ایک سو ساٹھ تے چل دے ہی تا آئے کہ پتہ ہی کوئی لگا یہ پتا ہوئے ہیر تے بندہ بار بار اتھے بریک وجدی ہے دیلی نہیں کردہ وَأَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِيمُونَ حضرح جی بندہ روحے بغیر کے بھی اگر آگے جائے بندہ روحے بغیر بندے نہیں آگے کیوں چین کانا نکلنے حضرح جی کیوں یہ بندہ اگر نکل جائے تو جے حضرح جی یہ دا مفہوم آن دا آئے پھر کیوں آئے تھے وجد نہ آئے سَلَامُ قَوْلًا مِن رَبِّ الرَّحِيمِ دیل نہیں کردہ اگر جانتے دیل نہیں کردہ ایک سو ساٹھتے چلدہ ہی تاں آئے ماتہ ہی کوئی نہیں مالک نے کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جن بزرگوں کا آج وہ اسالِ ثباب کا سالانہ معاملہ تھا اللہ ان کی بھی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اس گلت نکل گیا بھائی ادھر ہی معافی ادھر ہی توبہ سبقتِ لسانی جو مجھے گلت لگا یعنی ادھر ہی معافی مانگلی توبہ کرلی اللہ میں پھر معافی مانگتا ہوں اس پر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ